بچھلے دنوں میں ایک مارننگ شو دیکھ رہی تھی اس میں ایک گیس ٹائم ہی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ سوڈو کریم یوز کرتی ہیں اپنے ہاتھوں پہ یا پیروں پہ تو یہ آپ کو انسٹینٹ وائٹننگ دے گی تو پھر میں گئی بزار میں نے بھی جا کے پرچیس کی کہ میں دیکھوں کہ بھئی اس کا ریزلٹ کیسا ہے ان کا میتھرڈ یہ تھا کہ آپ نے سوڈو کریم کو اپنی سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے کسی بھی شیٹ یا کسی بھی چیز کے ساتھ ریپ کرنا ہے آپ سوکس بھی پہن سکتی ہیں تو پھر اس کے نیکس ڈے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو اپنا ایک پیر میں ویزیبل ریزلٹ نظر آئے گا کہ بھئی ہاں واقعی اس نے میری سکن کو فیر کیا ہے لیکن جب میں نے اس کا ایکسپیرمنٹ کیا میں لکے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح وائٹننگ کا مجھے اتنا زیادہ کوئی کریز نہیں ہے نہ ہی تھا ہو سکت مجھے یہ تھا کہ میں اس کا ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں آیا کے ٹی وی پہ بات بتائی جا رہی ہے صحیح ہے یہ غلط ہے تو بہرحال جب میں نے اس کو یوز کیا تو یوز کرنے کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچی کہ یہ کوئی آپ کو اس طرح کی انسٹینٹ وائٹننگ نہیں دیتی آپ جب اس کو اپنی سکن کے اوپر اپلائے کرتی ہیں کیونکہ اس میں زنک موجود ہے تو زنک کی وجہ سے آپ کی سکن پر یہ وائٹ کاز چھوڑتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی سکن کو یہ اچھے سے موسٹرائز بھی کرتی ہے میں نے وائٹنگ والا وہ پروپر والا سین نہیں دیکھا جس کی وجہ سے میرا خالق اسکریم کو پرموٹ کیا جا رہا تھا ہاں مجھے ایک دو بینفٹس اس کے ملے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر ہلکی پھولکی سی ایکنی ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کی سکن کافی زیادہ ڈرائے ہے تو پھر بھی یہ ایک بیسٹ پروڈکٹ رہ سکتا ہے تھرڈ نمبر پر یہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کی ہیلز جو ہیں وہ کریکٹ ہیں ہیل پھٹی بھی ہیں آپ کی ایڈیاں پھٹ چکی ہیں تو پھر بھی آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں سردیوں میں اس کو یوز کرنا بیسٹ رہے گا اس کے علاوہ آپ کی سکن کافی زیادہ ڈرائے ہے آپ ہر قسم کے سیرمز لگاتی ہیں کریمز لگاتی ہیں لیکن سکن آپ کی کافی ڈرائے ہے تو پھر بھی آپ اس کریم کو یوز کر سکتی ہیں اور ایک اور جو بڑا مزے کا فائدہ ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر بلیک ہیڈز ہیں یا وائٹ ہیڈز ہیں اور وہ ایزیلی نکلتے نہیں ہیں آپ کی سکن آپ کو اچھی نہیں لگتی سوڈو کریم لینی ہے فیس کے اوپر آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں یہ مطلب سیف ٹو یوز ہے آپ نے اس کی ہلکی سی لیئر اپنے فیس کے اوپر اپلائے کرنی ہے یا جہاں پہ بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز ہوں فار ہیڈ کے اوپر ہوتے ہیں نوز کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے چیک ایریا پہ ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ اس کو یوز کر کے ہلکی سی لیئر دو تین دن آپ اس کو یوز کریں گی نا تو آپ کے پورس کو یہ نرم کر دے گی اور اس کے بعد آپ کی سکن سے ایزیلی آپ کے بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز جو ہیں نکلنا شروع ہو جائیں گے فورس جو اس کا بینیفٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ جب لڑکیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں سکن کافی زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے مہچور اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو آپ اس دوران اگر کسی کو سکن ریشز کا انڈر لیگ سکن ریشز کا پرابلم ہے تو تب بھی اس کو یوز کر آیا جا سکتا ہے بچوں میں نیپی ریشز کے لیے اس کریم کو یوز کیا جاتا ہے جو کہ سب سے زیادہ فیمس ہے باقی یہ انٹی سپٹک ہے ہیلنگ کریم ہے ہلکا سا کوئی کہیں زخم آ جاتا ہے کوئی کٹ آ جاتا ہے تو تب بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے میرے پرسنل ایکسپیرنس کی بات کریں تو مجھے جو اس کا فائدہ لگا ہو یہ ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر بلیک ہٹس یا وائٹ ہٹس ہیں تو یہ آپ کے پورس کو نرم کرتے ہوئے ایزیلی ان کو یہ ریموو کر دیتی ہے اور یہ میں آپ کو اپن کر کے دکھاؤں تو یہ اچھی خاصی کونٹی ہے پرائس کی بات کریں تو یہ مجھے تقریباً کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ سو روپے میں ملی ہے یہ چھوٹی پیکنگ ہے اس کی بڑی پیکنگ 2300 سے 2400 روپیز میں پڑتی ہے لیکن اس میں اتنی اچھی خاصی کونٹی ہے کہ آپ کو سال دو سال تو کافی رہے گی تو آپ اس کریم کو یوز کر سکتی ہیں یہ ایک ون پروڈکٹ ریو تھا جو آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو کیا بینیفٹ ملا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے کہ بھائی اس کے یہ یہ بینیفٹ بھی ہیں جن کے پاس یہ کریم پڑی بھی ہے اور ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس کیسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوام جی آدھ رکھے گا thank you so much and Allah حافظ